حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں امیر المومنین ہیں مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی بچیاں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے کہتی ہے اممہ ابو بکر تو اب انتقال کر گئے حضرت عمر کا پہلے دین خلافت کا اب ہمارا کیا بنے گا ابو بکر تو وصال کر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رونے کی آواز سنی دروازے پہ دستک دی کہ بیٹو کیا بات ہے تو بچیوں کہنے لگیں عمر ہمارے اببا جی ہماری دس پندرہ بکرییاں ہیں تو ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے گزارا ہو جاتا تھا جس دن اببا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز اثر کے بعد آیا کرتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے کچھ ہم پیٹی تھی کچھ بیچ لیتی تھی گزارا چلتا تھا جس دن عمر جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوئے گا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے تو میں آؤں گا بچیاں رو رہی ہیں حضرت عمر کو بتاتی ہیں کہتی ہیں اب ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں یتیم ہیں نوارس ہیں بھائی کوئی نہیں کون آئے گا کون دیکھ بال کرے گا حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بالزمین پہ بیٹھ گئے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے میں اس کے کس کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آکے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا امیر المومنین ہو کے یہ رنگ بھی تھا اور میں بیٹیوں فکر نہ کرنا جب تک عمر زندہ رہے گا عمر آتا رہے گا یہ نوکری کرتا رہے گا کوئی دن بیٹھے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا اخو مدینہ میں ایک بڑی اممہ بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں اور جس بی بی کا کوئی بال بچا نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے حضرت ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے اس کے گھر میں جاڑو دیتے تھے یہ بادشاہ ہے اس کی فقیری کا رنگ دیکھو اس کو کمے سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے اس بڑی اممہ کے لیے نہ ہے کہ کونے میں گھر میں دور بار سین میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پشاب کرتی تھی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نہیں سارا انجام دینی ہے عمر فاروق ساری رات کام کرتے سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بگل میں اور عمر فاروق نکلے ہوئے ہیں اس بی بی کے گھڑ میں جھاڑو دیا جا رہا ہے حضرت حنس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخر عمر میں بھی اس بوڑے عمر کو دیکھا ہے اس بڑاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا داڑی سفید ہو گئی کہ پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی یہ پھر بکرزی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے کسی کی بکریوں کا دودھ ہوتا ہے یہ کسی غریب میرے دوست یہ اور جب سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑ پھٹے ہیں پیوند لگے ہیں مزاج سادہ ہے بڑا مال آیا ہے بڑا مال لیکن تقسیم کر دیا اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کے گورنر ہیں حمز کے گورنر ہیں جب لسٹ آئی نا غریبوں کی حضرت عمر نے کہا کہ حمز کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو ان کو چندہ لگانا ہے تو سترہویں اٹھارویں نمبر پر سعید بن عامر کا نام بھی آگیا گورنر صاحب کا تو حضرت عمر نے سوچا یاہت کوئی اور سعید بن عامر ہے فرمانے لگے یہ کون ہے جس کی ڈیوٹی لگائی تو اسے کہنے لگے یہ سعید کون ہے تو قادرہ جی ہمارے صوبے کا گورنر تو فرمائے اس کی لسٹ فقیروں میں فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھار کے بھیجا ہے مہینہ مہینہ یہ شخص درختوں کے پتے کھا کے گزارہ کر دیتا یہ میں فرشتوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو میں آپ کو جنات کی یا عالمِ بالا کی باتیں اس دھرتی پہ بسنے والے اس دھرتی پہ وقت گنارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں ارز کر رہا ہوں حضرت عمر گئے ایک دفعہ کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے تو ہمس کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے چار شکایتیں کون کون سی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی پھر آپ دیکھئے آپ کا کیا بنتا ہے کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے ہیں دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بےوش ہو جاتے حضرت فاروق آدم نے کھڑا کر لیا فرمایا صحیح تیری شکایات آئی ہیں کہا حضور حکم فرمایا سنا ہے پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں بچوں کو کھلاتا ہوں اس عورت نے پینتیس سال میرے ساتھ وفا کی ہے اب چار پائی پہ ہے تو میں اس کے موں میں لکمیں ڈالتا ہوں کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں مئینے میں کہنے لگے حضرت جیم جب مدینہ سے آیا تھا تو ایک کرتہ اور ایک تعمت ساتھ لائیا تھا مجھے آج دھائی سال ہو گئے ہیں میں نیا لباس نہیں خرید پایا میں نے ارز کی میں اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں کہا میں اپنی تعمت دھو کر خوشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں اسے آدھا دن لگ جاتا ہے خوشک ہوتی ہے تو تعمت پہن کے کمیز دھو لیتا ہوں اور پھر کمیز ڈال دیتا ہوں حضرت جی سارا دن بیٹ جاتا ہے تو بار نہیں آ پاتا حضرت عمر فاروق کی گردن جوگ گئی کہا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عمر کہنے لگے یہ میرا راز تھا آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کب دفعاش نہ کرتا دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے میں رات کی تنہانیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں اس کے حضور جاتا ہوں اسے دکھڑے سناتا ہوں رات میری اس کے لیے بیٹ جاتی ہے حضرت عمر کی اور گردن جوگ گئی فرما یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے کہ حضرت جی چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑا ہے جب چالیس سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا وہ خطائیں وہ پاپ وہ جرم وہ خطائیں جب سوچتا ہوں کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں میری یہ کتانیا ہے بتائیے کیا کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آسو تھے کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عزیزو اپنا حال کیا ہے ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعید بن سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات تہہ نہیں کریں گے ہم جزیہ دیں گے ٹیکس دیں گے اسلامی حکومت کے زیرے اثر آئیں گے لیکن آپ سے معاملات تہہ نہیں کریں گے اپنے امیر کو بلائیے تو حضرت سعیدنا سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں میں نے خات لکھا فرماتے ہیں خات لکھا حضرت عمر کو میں نے کہا جناب آئیے جواب میں حضرت عمر نے خات میں جواب لکھا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا حضرت سعیدنا عمر چلے گھر سے ایک غلام ایک گوڑا ایک نیزہ حضرت فاروق عائزم نے کچھ خجوریں کچھ سرکا باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے لاکھوں کو ربا میل کا حکمران ہے کروڑوں عربوں روپے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چلنے لگے اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گوڑا ذرا مارا ہے کمزور ہے تیہ کر لیں اتنے میل تو گوڑے پہ بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا ملک شام پہنچنے کا وقت آ گیا جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی ان کی باری تھی پیدل چلنے کی اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی یہ لوگ رشتے کرتے ہیں تو قرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تُسی تے کارتے آئیس ہو ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی ہے نا بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پریز ہم جو بتاتے وہ ہم ہوتے نہیں اور جو ہم ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سواری پر غلام ہے خود پیدل ہے اور حال کیا ہے بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے تھے پانی کھڑا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چمڑے کے جوٹے پہنے وہ جوٹے دونوں اتار کے تو بگل میں دبا لیے حضرت سعید بن نبی وقاض فرماتے ہیں اسی بگل میں نیدہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا ہونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے اور غلام کو گھوڑے پر بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑیا تو یوں پیچھے رکھی ہوئی اور حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوار ہے غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے میر بنی کریں بیٹھ جائیں فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے تو ہی بیٹھے گا اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے کچھ باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی آپ میر بنی کریں آپ آ جائیں ترہا لوگ آ رہے فرمائے تمہیں کہا نا غلام کہتا ہے میں نے تیسری دفعہ کا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا اور جناب عمر کا جلال تو زمین کامنے لگ جاتی تھی کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں تو کہتے ہیں تجھے کائلہ چپ کر کے بیٹھا رہے کہتے ہیں میں گوڑے پہ ہی کامنے لگا غلام اب حضرت سعید بھی نبی وقاس کہتے ہیں سورج گروب ہو رہا تھا شوائیں پانی میں پڑ رہی تھی حضرت عمر پانی سے میں نے غور سے دیکھا تو دھوڑا گیا جا کے نا بچے نہیں مشرہ دیتے ہیں اببا جی کو اببا بھی انجنی کری دا دور بدل گیا جا کہتے ہیں میں دھوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور میربانی کریں ٹھیک ہے آپ آپ کی دردیشی سے کون آگاہ نہیں وزیر کھڑے ہیں سفیر کھڑے ہیں بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں آپ میربانی کریں یہ تامن ذرا نیچہ کریں اور جوتا پہلے اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیاں بھی دے دے گا اور میربانی کریں ذرا غلام کو کہے نیچے آ جائے حضرت عمر کہنا لگے تمہیں کا تکلیف ہے کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں نجرانی ہیں وہ بڑے بڑے مذاہب کے اور بڑے بڑے ملکوں کے ہیں آپ کا بڑا نام سنا ہے حضرت سیدنا ساد بن نبی وقات فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے ان چار لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دو ان چار دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دو فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں فرمانے لگے میرے سر پہ جو بھال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں دیئے یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے اور میں محبوب کا طریقہ ان چار لوگوں کی خاطر چھوڑ دو فرمایا قرآن کہتا جب میں نے خود عدل کا تقاضہ یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گے کبھی میں بیٹھوں گا باری اس کی ہے تو میں کیسے بیٹھ جاؤ حضرت سعید بن ابی وقاض فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے ڈرا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا اور وہ بہر بڑھ گیا ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دب دبا اور پڑ گیا اور میرے کانوں میں کہنے لگے سعج پہلے سنا تھا لیکن دنیا ساتھی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے سل اللہ حلی وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا آج ہمارے پروٹوکول ہمارے دب دبے ہماری انا پرستیاں ہمارے دعوے ہمارے طریقے میرے عزیزوں لوگ ہمیں آکے مثال دیتے ہیں کہتے ہیں یورپ کی فلانگلی میں یہ ہوتا ہے میں نے کہا وہ گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے یہ ساری چیزوں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں سے حاصل کیا نہیں ہم نے چھوڑ دی غیروں نے اپنا لی خدارہ خدارہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں درویشی سادگی بے تکلفی یہ زندگی حسین ہوتی ہے یہ زندگی سکون والی ہوتی ہے یہ زندگی اچھی ہوتی ہے یہ فرحت اور تازگی والی ہوتی ہے اپنے آپ کو ان تکلیفوں اور آلاشوں میں مبتلا نہ کریں اگر اللہ مال دے عزت دے دولت دے اللہ تعالیٰ نفاست عطا کرے تو پھر اپنے آپ کو سادہ کریں آزاد کریں کھلی ہوئی کتاب بنا کے اپنے آپ کو رکھیں مجھے ایک بچہ کہنے لگے کہنے لگے عزرز جب بھی آتے ہیں آپ کہیں بیٹھے مل جاتے ہیں ہم کسی کو لاکے کہتے ہیں جناب عزرز جی بڑے مصروف ہیں اور آپ یہاں آگ تاپ رہے ہیں جلا کے مربانی فرمائیں میں نے کہا یار دو چار دن تو بان سور کے بیٹھنا بندے کے لئے آسان ہوتا ہے سارا سارا دن ملمہ سازی کر کے رکھنا اتنا آسان کام ہے تو ویسے بھی بندہ جو ہو وہ نظر آئے تو اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے جو ہو وہ دکھائی دے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی ہے اور ویسے بھی جو کھلی ہوئی کتاب ہوتی ہے آپ کو بے تکلف بنائیں بے تکلف سے مراد یہ نہیں کہ جیسے بے تکلفی ہم نے ایک غلط چیز کا نام بے تکلفی رکھ جائے کہ جو آدمی بات بات پر تھٹھا کرے بات بات پر مزاک کرے وہ بے تکلف ہوتا ہے یہ تو بے تکلفی اسلام اس کو پسند ہی نہیں بے تکلفی سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی آنا نہیں بنائیں جھوٹے معاملات اپنے گرد نہیں ہوڑیں اپنی اگر اللہ آپ کو بہت زیادہ مالو دولو دیتا ہے تو جتنا وہ اللہ رومی کہتے ہیں جتنا ٹینی پہ پھال زیادہ لگتا ہے نا اتنی وہ ٹینی جھوک جاتی ہے جو اکڑی ہوتی ہے سمجھو گو خالی ہوتی ہے اگر آپ پھال دارا ہے تو پھر آپ کو جھوکے پھر آپ کو با اخلاق ہونا چاہیے با مروت ہونا چاہیے پیار والا ہونا چاہیے زندگی میں اس چیز کو ضرور اپنا یہ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا کردار بڑا ہوتا ہے بڑے وہی ہوتے ہیں جن کی بات بڑی ہوتی ہے کوئی باتوں سے اور پروٹوکول سے کبھی بڑا نہیں ہوتا ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یومر درود سلام میں گزرے آخر دعوی آنے الحمدلہ سکھیاں نمائز نہ کر ڈٹھا ہے نہ کر والا ڈٹھا ہے تے تیریہ کس کب ڈٹیاں نیاز